بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھتر سال پہلے تحریر کیا گیا تھا اور اس کی دریافت نے عیسائیت کے بہت سے رازوں پر پڑتا اٹھا دیا ہے اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایک سچے اور عظیم الشان نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا گیا ہے دین اسلام کے عقائد پر مبنی بہت سے ایسے سچ اس کتاب میں درج ہیں جنہیں دانستہ طور پر بائبل سے حدف کر دیا گیا تھا ماضی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جس میں عیسائیت کی طرف سے اس بائبل کو پڑھنے پر سخت پابندی آیت کر دی گئی تھی آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ اب جب یہ بائبل اور اس کے اصل عقائد دنیا کے سامنے آئے ہیں تو کچھ خفیہ اناثر کی طرف سے اس بائبل کے انگلش اور دیگر زبانوں میں تراجم کو چھپا دیا گیا ہے کیونکہ اس بائبل کے پیچھے عیسائیت کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ بائبل کے سچے ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے پیارے دوستو آخر میں وہ سچ ہے کیا اور اس کتاب میں درج حیرت انگیز حقائق جنہیں دریافت کر کے محکمہ اثار قدیمہ کے ماہرین نے اللہ اکبر کی صدایں بلند کرنے پر مجبور ہو گئے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ان تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے محضرت خواتین و حضات اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور نبی مابوس کیے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر اپنے احکامات آسمانی صحیفوں کی صورت میں ناصل فرمائے جبکہ کچھ رسولوں کو اپنی الہامی کتابیں ادا فرمائیں جن میں سے صرف اس وقت قرآن مجید فرقان الحمید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہی محفوظ رہے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تھی وہ ایک ہی خدا بزرگ اور برطر کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور انسانیت کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے کوئی بھی مذہب یا کتاب جو الہامی ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف نہیں ہو سکتی ترکی سے ملنے والے بائبل کے اس اصل ورجن نے اس حقیقت کو تمام دنیا کے سامنے بے نکاب کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں عیسائیت کے اقاعد اسلامی تعلیمات کے این مطابق ہیں اس کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں بائبل کے اس پرانے نسخے میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قیامت ہونے سے پہلے وہ ایک بار ضرور دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے دوستو یہ وہی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید فرقان الحمید سے پہلے جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کتابوں میں ان کے بعد آنے والے نبی اور رسولوں کے بارے میں پیشنگوئیاں موجود ہیں وہ نبی کس قوم اور کس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی یہ سب ان کتابوں میں درج ہوا کرتی تھی صرف قرآن مجید فرقان الحمید کی یہ خصوصیت ہے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو ان پر واضح طور پر درج ہے کہ ان کا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا جائے گا جبکہ الہامی کتابوں کی اکثر اس خصوصیت کو دیکھا جائے تو آسمانی صحیفے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے نازل کیے گئے اور ان میں واضح طور پر بتاد یا گیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف مابوس کیے جائیں گے جو کہ فیرون کے محل میں پرورش پائیں گے اور بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دلائیں گے اسی طرح طورات میں درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں زندہ حالت میں آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا الہامی کتابوں کی اس خصوصیت کی بنا پر بائبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بارے میں بائبل کے اس پرانے نسکے کے باب نمبر 23 میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک عظیم الشان نبی اس دنیا میں تشریف لائے جائیں گے اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا یہ وہ سچائی ہے جو عیسائیوں کے نام نہاد علمبردار تمام دنیا سے چھپاتے ہیں کیونکہ اگر وہ اس سچائی کو مان لیتے تو پھر انہیں عیسائیت کے نام نہاد علمبردار سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر وہ بائبل میں درج ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر ان کے روح سے عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا جبکہ وہ ایسا کرنے سے بلکل بھی تیار نہیں ہیں عیسائی پادریوں کا اس کتاب کی تعلیمات کو موجودہ بائبل سے حدف کرنے کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے کہ اس میں موجود تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات کے این مطابق تھی اور اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کا نام یوڈاسکو تھا اور جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر لٹکایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور یہ آقائد آج کے بائبل کے موجودہ چار نسخ لوگ میتھیو جون اور مار کے عقیدوں کے بلکل خلاف ہیں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بلکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بلکل موافق ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے بارہ صحابیوں میں سے ایک بڑا نوہ نے خود تحریر کیا تھا یہ ان کے بارہ صحابیوں میں شامل تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ کی تبلیغ کے لیے شامل رہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تحریر کیا حالکہ جو موجودہ بائبل کے نسخیں ہیں ان کی تحریر کرنے والوں نے صرف روایات کی مدد سے موجودہ بائبل کے نسخے کو لکھا اور وہ روایات بھی کوئی خاص مستند نہیں سمجھی جاتی بائبل کے اس پرانے نسخے میں واضح طور پر یہ درج کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے اور حضرت تعالیٰ کے حکم پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا یہ وہ راز ہے جو یہودی بھی اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت عساق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے یہ حقائق ہیں جو عیسائی پادری اپنی عوام سے برسوں سے چھپاتے آئے ہیں اس لیے وہ کتاب کو بھی عوام کی نظر سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ عیسائیت کی اصل تعلیمات اور بائبل کی اصل کتاب ہے جبکہ بائبل کی دوسری کتاب تحریف شدہ ہے آج بھی عیسائی پادری اپنی اس ہرد درمی پر قائم ہیں اور وہ اس میں لکھے ہوئے عقائد کو جواب دینے کی بجائے اس کتاب کو عیسائیت کا اسلامی ورجن قرار دیتے ہیں جو بالکل حقیقت کے منافی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب ہر جگہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ پڑھائی جاتی اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کون سا اسلام دنیا میں موجود تھا جبکہ تبلیغ کے لیے بائبل کا یہ اسلامی ورجن تحریر کیا گیا اور عربوں کی ہمیشہ سے زبان عربی ہی رہی ہے جبکہ کتاب عبرانی زبان میں تحریر کرتا ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک عیسائی پوپ گلیزون نے اس کتاب کے پڑھنے کو بہت بڑا حرام قرار دیا اور اس کے پڑھنے پر سخت پابندی آئیت کر دی تھی بعد میں آنے والے پادریوں نے بھی اس کی تلقید کی جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے مذہبی اجارہ داری کو ختم کر کے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جکانہ نہیں جاتے تھے یہ کتاب پوشیدہ حالت میں کچھ نامعلوم لوگوں کی وجہ سے ادھر ادھر گھمتی رہی سولوی صدی کے اندر اس کتاب کا ایک نسخہ پوپ گلیز کے اجائب گھر کے اندر موجود تھا لیکن کسی کو بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ اس کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا اٹالین زبان میں ترجمہ کر دیا اس کے بعد یہ مکلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آسٹریلیا کی ایک لائبریری میں پہنچا سن 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے انگلیش میں اس کا ترجمہ شائع کیا تو تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اگلے ہی دن اس نسخے کے اٹلی اور انگلیش زبان میں ترجمہ کو تمام مارکیٹوں اور لائبریریوں سے غائب کر دیا گیا اس کے بعد دو نسخوں کو کسی طرح سے بچا لیا گیا جس میں سے ایک بریٹش میزیم اور ایک کانگرس کی بریٹش لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد یہ نسخہ پی ڈی ایف کی شکل میں ہر زبان میں ترجمہ کے ساتھ کسی کی بھی دسترست میں موجود ہے جو شخص بھی حق بات کو جاننا اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے اس نسخے تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے معلوماتی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس معلومات کے خزانے کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیا جائے تاکہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا جا سکے موزد خواتین و حضرات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکمان